بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں دو عمل آپ کو بتاؤں گا ایک دشمن جتنا بھی سخت دشمن ہے آپ اس کو زیر کر سکتے ہیں اس کو زلیل و رسوا کر سکتے ہیں اس کو تباہ کر سکتے ہیں صرف ایک صورت آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھ کر اس کو تصور میں دم کر دینا ہے وہ رو رو کر آپ سے معافیاں مانگے گا زلیل ہوگا رسوا ہوگا انشاءاللہ وہ آپ سے بچ نہیں سکتا آپ دیکھیں گے اس کا کیا عشر ہوتا ہے اور دوسرا عمل میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی کوئی بھی مشکل ہے آپ کی کوئی بھی آجت ہے آپ کی کوئی بھی عارضو ہے کوئی بھی جائز تمنا ہے اس کو آپ پورا کیسے کر سکتے ہیں اثر کے بعد آپ نے صورت الاصر کو پڑھنا ہوگا آپ نے صورت الاصر یہ قرآنِ مجید کے اندر تیسوں سپارے کے اندر یہ صورت ہے بہت مشہور ہے بلکل چھوٹی سی صورت ہے آپ نے اس کو اگر آپ کی کوئی مشکل ہے کوئی حاجت ہے کوئی تمنا ہے کوئی عارضو ہے پڑھنا ہوگا عصر کی نماز کے بعد اس صورت العصر کو پڑھنا ہے آپ نے ایک سو ایک مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے اپنی اس مشکل کی اپنی اس حاجت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ سات دن تک آپ نے اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے سات دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی مشکل جو بھی عاجت ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور بزرور پوری ہو جائے گی یہ بڑا مختصر سا عمل ہے یہ کبھی بھی خطا نہیں ہوا جس نے بھی کیا ہے اپنی مراد کو پہنچا ہے دوسرا عمل اگر آپ کا دشمن ہے اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ تباہ و برواد ہو اور آپ کا پیچھا چھوڑ دے اور آپ سے معافیاں مانگے آپ کے قدموں میں آ کر گرے تو آپ نے اسی صورت العصر کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے پڑھ کر تصور میں اس کے دل پر پھونک مار دینا ہے اس کے چیرے پر دم کر دینا ہے انشاءاللہ وہ روتا ہوا آپ کے پاس آئے گا زلیل و رسوہ ہوگا تباہ و برباہ جیسا آپ سوچیں گے ویسا اس کے ساتھ ہوگا لیکن آپ نے اگر حقیقتا وہ دشمن ہے تو کرنا ہے اگر وہ کسی کو نجائز زلیل و کرنے کے لیے زبان بندی کرنے کے لیے اس کو تباہ کرنے کے لیے کریں گے تو آپ خود تباہ ہو جائیں گے اس لیے اس عمل کو سمجھ کر کریے گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ